فاطمہ اہلِ شہیوں کے کتب میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے خصوصاً شہداد یہ کونین کے حوالے سے جو حقائق اہلِ سنت کے کتاب میں موجود ہیں ہم ان کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین الحقائق کے دوسرے اپیسوڈ میں ہم ان روایات کی تلاش کریں گے جس کا اکثر علماء اہلِ سنت انکار کرتے ہیں جس میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ خلیفہِ دوبوم حضرت عمر شہداد یہ کونین کے گھر آتے ہیں اور ان کا گھر جلانے کی دھمکی دیتے ہیں ان روایات کی تلاش میں ہماری مدد کریں گے سرزوین نجف پہ موجود حافظ مولانا سید زیغم الغروی صاحب تو آئیے چلتے ہیں ان کی خدمت میں تاکہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں دوستانی عزیز وہ گھر کے جو انبیاء کی گھروں سے افضل ہو وہ گھر کے جس کے بارے میں اتنی فضیلتیں موجود ہوں کیا سزاوار ہے اس گھر پہ آگ لگائی جائے کیا سزاوار ہے اس گھر پہ حجوم لائی جائے کیا سزاوار ہے اس گھر کو جلانے کی دھمکیاں دی اب ہم بعض ایسے شواہد پیش کریں گے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دستگاہ خلافت نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ کرنے کی دھمکی دی دلیل اول ابن ابن شیبہ جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں یہ اپنی کتاب المصنف جل نمبر سات صفحہ نمبر چار سو تیسس کتاب المغازی اور اسی طریقے سے سیوطی اپنی کتاب جامع الاحادیث جل نمبر تیرہ صفحہ نمبر ٹو سکشٹی سیبن حدیث نمبر ایک ہزار تیسس اور اسی طریقے سے متقی ہندی اپنی کتاب کنزو الانوال جل نمبر پانچ صفحہ نمبر چھے سو اکیاون حدیث نمبر چودہ ہزار ایک سو اڑیس کتاب الخلافہ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں وہ روایت ملاحظہ فرمائے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہو حین بویع لابی بکر بعد رسول اللہ كان علی والزبیر یدخلان علی فاطمہ بنت رسول اللہ فیشاورونها ویرتجعون فی امرهم روایت کا خلاسہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد جب ابو بکر کی بائعت کی گئی تو امیر المؤمنین اور زبیر نے ابو بکر کی بائعت سے انکار کیا اور حضرت زہران سلام اللہ علیہ کا جہرمی آگے اور حضرت زہران سلام اللہ علیہ سے مشورت کیں فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج ودخل علی فاطمہ اور جیسے ہی خبر کے علی بن عمر طالب朋友 اور زبیر فاطمہ زہران سلام اللہ علیہ کا جہرمي امر بن خطاب کی ملی تو امر فورا حضرت زہران سلام اللہ علیہ کو جہرمی آئے اور کہا بنت رسول اللہ واللہ ما احدث حبو الاگرم من ابيک حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ اے رسول اللہ کی بیری میرے نزدیک آپ کے بابا سے زیادہ کوئی عزیز تر نہیں ہے اور ان کے بعد آپ سے زیادہ کوئی عزیز تر نہیں ہے وَأَيْمُ اللَّهِ مَا ذَلِكَ بِمَانِعِئِ اِنِ اجْتَمْعَ هَا أُولَئِ النَّفَرُ عِنْدَكَ خلاصہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب نے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ سے کہا کہ اگر یہ افراد آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں تو خدا کی قسم مجھے کوئی بھی چیز اس بات سے نہیں روکے گی کہ میں حکم دوں ان کے اوپر گھر جلا دیا جائے راوی کہتا ہے جیسے ہی عمر بن خطاب حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے پاس سے گئے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ 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 بن عبی طالب کے پاس آئیں اور علی بن عبی طالب سے فرمایا عمر بن خطاب نے اللہ کی قسم کھائی ہے اگر آپ لوگوں نے دشمنی کی تو آپ لوگوں پر دربازہ جلا دیں اور جالب یہ ہے کہ اسی روایات کو ابن عبدالبر اپنی کتاب استعاب جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اکیس اور صفحہ دی اپنی کتاب الوافی الوافیات جلد نمبر سترہ صفحہ نمبر تین سو گیارہ میں اسی روایات کو مختلف الفاظ کے ساتھ ناقل کرتے جہاں پہ یہ لفظ آپ حضرت دقت کریں جہاں پہ یہ لفظ تھا ان امرتہم ان یحرق علیہم البیت وہاں پہ انہوں نے لا افعلنہ ولا افعلنہ کا اضافہ کر دیا یعنی جو لفظ تھا امر ابن خطاب کا کہ میں حکم دوں گا کہ ان کے اوپر دروازہ جلا دیا جائے اس جگہ پہ انہوں نے لکھا لا افعلنہ لا افعلنہ یعنی چنین و چنان کر دوں گا اور جہاں پہ لفظ تھا اگر تم لوگوں نے دشمنی کی تو میں تم لوگوں پہ دروازہ جلا دوں گا اس جگہ پہ انہوں نے لکھا لا يفعلنہ یعنی چنین و چنان کر دوں گا خلاصہ ان دونوں افراد میں ابن عبدالبر اور صفحہ دی نے عبارتوں کو بدلہ ہے خلیفہ کی احترام اور ان کی آبرو کی حفاظت کے لئے خلاص یہ ہماری دلیل اول تھی اب ہم دلیل دفم نقل کریں گے ابن عبدالربح اقد الفرید میں جلد نمبر پات صفحہ نمبر تیرہ اور اسی طریقے سے ابو الفدا المختصر في اخبار البشر میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو انیس جو کتاب مشہور ہے تاریخ ابو الفدا کے نام سے یہ دونوں صاحبان اپنی کتاب میں ایک روایت نقل فرمانت ہیں وہ روایت یہ ہے روایت کی آگے کی الفاظ یہ ہے فَأَمَّا عَلِي وَلْعَبَّاس وَالزُّبَيْرِ فَقَعْدُوا فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ حَتَّى بَعْثَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرِ عُمَرِ بِنَ خَطَّابِ لَيَخْرُجُوا مِن بِيْتِ فَاطِمَةَ يعنی علی بن ابو طالب اور عباس اور زبير فاطِمَ زَهْرَى صَلَامُ اللَّهِ عَلِيْهَا کہ گھر میں جمع ہوئے تھے ابو بکر نے عمر بن خطاب کو حکم دیا کہ جاؤ ان افراد کو زبردستی فاطمہ زَهْرَى صَلَامُ اللَّهِ عَلِيْهَا کے گھر سے باہر نکالو اگر یہ افراد باہر نہ نکلیں تو جملہ یہ ہے اگر یہ بیعث سے انکار کریں تو ان لوگوں کو قتل کر دو آگے فرمانتے ہیں فَأَقْبَلَ بِقَوَسٍ مِن نَارَ کہتے عمر بن خطاب نے اپنے ہاتھوں میں آگ لی تاکہ اس گھر کو جلائے ادا سکے جیسے ہی گھر بھی پہنچے تو ان کی ملاقات فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ سے ہوئی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے جیسے ہی عمر بن خطاب کو دیکھا کہ عمر بن خطاب کے ہاتھوں میں آگ و لکڑی ہے تو فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے عمر بن خطاب کی طرف خطاب کر کے فرمایا عمر بن خطاب نے جواب دیا جی ہاں میں آپ کے گھر کو جلانے کے لیے آیا ہوں مگر یہ کہ یہ افراد اسی حکم میں داخل ہو جائیں کہ جس حکم میں امت داخل ہوئی ہے یعنی جو امت نے کیا ہے وہی یہ افراد بھی کر لیں یعنی بیعت ابو بھاتو پس واضح ہو گیا کہ حضرت عریب بن عبی طالب اور حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر کو جلانے کی دھمکیاں دی گئیں یہ تھی ہماری دلیل دوم دلیل سیوم بلاذری اپنی کتاب انصاب الاشراف جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سکشٹی ایٹھ میں نقل کرتے ہیں کہتے ہیں ابو بکر نے علی بن عبی طالب کی طرف کسی آدمی کو بھیجا تاکہ بیعت کریں علی بن عبی طالب نے بیعت سے انکار کیا جیسے ہی علی بن عبی طالب نے بیعت سے انکار کیا عمر بن خطاب آگ و لکڑی کے ساتھ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر ببارد ہوئے جیسے ہی حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ نے عمر بن خطاب کو خطاب کر کے فرمایا یبن الخطاب اے خطاب کے بیٹے کیا تم آیا ہو میرے گھر کو جلانے کے لیے تو عمر بن خطاب نے جواب دیا جی ہاں میں آپ کے گھر کو جلانے کے لیے آیا ہوں دوستان عزیز ہم نے اس مختصر سے برنامے میں کچھ شواہد و قرائن آپ کے سامنے پیش کیے جن سے یہ ثابت و ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گھر جس گھر پہ رسول اللہ سلام کیا کرتے تھے وہ گھر جو انبیاء کے گھروں سے افضل ہے یعنی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا گھر اس گھر کو خلافہی وقت کی طرف سے دھمکیاں دی گئیں اس گھر پہ آگ و لقلی لائی گئی اس گھر کے اوپر حجوم کیا گئے اور یہ کہا گیا اگر یہ افراد ابو بکر کی بیعت نہ کریں تو ہم ان افراد کے سمیت اس گھر کو جلانیں گے موسیقی